اسلام علیکم نوول کرییشن کے پلیٹ فارم پر میری کہانی سننے والے لیسنرز اینڈریزرز آپ سب کیسے ہیں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پور امید ہوں کہ آپ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ یا سنگل دنیا کے جس کونے میں جہاں کہیں بھی آباد ہوں گے آپ لوگ خوش ہوں گے شاد ہوں گے آباد ہوں گے آپ لوگ نہ صرف اپنا بلکہ اپنی فیملیز کا بھر پور خیال رکھ رہے ہوں گے تو آج ہم سب نوول کرییشن کے پلیٹ فارم پر سننے کے لیے جا رہے ہیں سلفائٹ نور راجکوت کا لکھاوے ایک خوبصورت نوول آئیے شروع کرتے ہیں النور میں مہانہ ہونے والا جلسہ منقض تھا اور روحان سب سے آگے تھا وہ اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں قرآن کو انگریزی میں پڑا ہے قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ گانا بجانا اور موسیقی حرام ہے پھر اسلام میں حرام کیوں ہیں سوال ایسا تھا جس نے روحان کو اندر تک چیر کر رکھ دیا تھا وہ خود زندگی کے بائیس سے چوبیس سال تک اس چیز سے منسلک رہا تھا ایک ہی پل میں ماضی کی پوری فلم اس کے ذہن میں گھوم گئی تھی آپ نے درست کہا قرآن پاک میں موسیقی کے متعلق کوئی آیت نہیں ہے البتہ اللہ ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں تاکہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے مزاق بنائیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے رسوہ کن عذاب ہے سورہ لکمان جمہور صحابہ و تابین اور عام مفسرین کے نزدیک لہو الحدیث عام ہے جس سے مراد گانا بجانا اور اس کا ساز و سمان ہے اور ساز و سمان موسیقی کے علاعت اور ہر وہ چیز جو انسان کو خیر اور بھلائی سے غافل کر دے اور اللہ کی عبادت سے دور کر دے اس میں ان بدبختوں کا ذکر ہے جو کلام اللہ سننے سے اعراض کرتے ہیں اور ساز و موسیقی نغمہ و سرور اور گانے وغیرہ خوب شوق سے سنتے اور ان میں دلچسپی لیتے ہیں خریبنے سے مراد بھی یہی ہے کہ آلات ترب و شوق سے اپنے گھروں میں لاتے ہیں اور پھر ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں اس طرح اسلام میں قرآن کے ساتھ ساتھ عدیث کو بھی بڑا درجہ حاصل رہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب ان چیزوں میں شراب موسیقی گانا بجانا ایسے قصہ و واقعات جو انسانی ذہن کو غلط سمت میں بٹکائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا عدب یا ناول جو فہاشی اور بے حیائی سے بھرپور ہو سب شامل ہے لیکن ان سب چیزوں کو حرام کیوں قرار دیا گیا ہے وجہ کیا ہے وہ دوسرا سوال پوچھ رہا تھا ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ نے سنا ہوگا کہ اسلام دف موسیقی کا آلہ بجانے کی اجازت دی گئی ہے اور اس پر آپ وہ الفاظ گاہ سکتے ہیں جو لغو نہ ہو اور رہا آپ کا سوال کہ منع کیوں کیا گیا ہے تو اسلام میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے جس کی معافی نہیں ہے جب انسان ہی جان ہی اس موسیقی سنتا ہے اور گاتا ہے تو اس کا دماغ نارمل تسلسل سے نہیں چلتا اور ایسا ہی کچھ شراب پی کر ہوتا ہے آپ نے آج کل کے گانوں پر غور کیا ہوگا جن میں ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو قابل مضمت ہیں کہیں پر محبوب کو خدا کہا جاتا ہے اور کہیں پر اسے سجدہ کرنے کی بات کی جاتی ہے جو کہ شرک ہے اس گناہ سے بچنے کے لیے ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جذبات میں بہ کر کوئی ایسا گناہ کرے جس کی معافی نہ ہو یہ وجہ ہے منع کرنے کی میں مسلمان ہوں اور میں ایک شاعر ہوں جب سے میں دین کی طرف متوجہ ہوا ہوں میں نے فہش شاعری لکھنا بند کر دی ہے میری بیوی چاہتی ہے کہ میں اس کے لیے کچھ لکھوں اور گن گناہوں کیا ایسا کرنا گناہ ہوگا ایک شخص نے سوال کیا تھا رہان نے غور سے اس کی بات سنی تھی پہلی بات تو یہ ہے کہ دف بن جانے کی اجازت دی گئی ہے لیکن ہی جان حیز موسی کی اور لغو باتوں سے منع کیا گیا ہے بیوی کو خوش رکھنا آپ کا فرض ہے آپ ان کے لیے کچھ لکھ سکتے ہیں لیکن خیال رہے وہ شرق کے زمرے میں نہ آتا ہو آپ انہیں گن گناہ کر سنا سکتے ہیں لیکن خیال رہے آپ کی آواز کوئی اور عورت نہ سنے جو نامحرم ہو اور پھر آپ کی طرف مائل ہو اسلام نے کچھ حدود تیہ کی ہیں آپ ان سے باہر نہ نکلے باقی آپ اپنی بیوی کو خوش رکھنے کے لیے ہر جائز کام کر سکتے ہیں وہ خود کتنے دنوں تک تڑپتا رہا تھا جب وہ اپنے گانوں کو مختلف چینلز پر چلتے دیکھتا تھا اس نے سرچ کر کے ہر وہ چینل ہر وہ سائٹ نکالی تھی جہاں اس کے گانے موجود تھے ہشام کی مدد لے کر چینل والوں سے بات کر کے اس نے اپنے گانے بند کروائے تھے بہت کچھ وہ خود ختم کر چکا تھا لیکن پھر بھی یہ خیال اسے سکون نہیں لینے دیتا تھا کہ لوگ خاص طور پر لڑکیاں اس کی آواز کی دیوانی تھی عرصہ پہلے اس نے یہ گناہ چھوڑ دیا تھا اگر وہ کچھ گن گناتا تھا تو بھی اکیلے میں اور اس لڑکی کے لیے جو موجود نہیں تھی لیکن کبھی اس نے کوئی غلط خیال اپنے ذہن میں آنے نہیں دیا تھا جس سے وہ گنہکار کہلاتا شام نے شہر میں اپنے خوبصورت پر پھیلائے تھے موسم اچانک ہی عبر آلود ہوا تھا بادلوں کی گرج اور چمکی آواز سے ایلف کا سکتا ٹوٹا تھا وہ اسلامی چینل پر چننے والی روحان کی ویڈیو دیکھ رہی تھی جو کل کی تھی یونیورسٹی میں اس کی کمی کو شدت سے محسوس کیا جا رکھا تھا تمام سٹوڈنٹس اس کے ساتھ ہوئی نا انصافی پر غصہ تھے وہ خود اسے ہر جگہ محسوس کرتی تھی اچانک وہ چونکی تھی اور لپک کر اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف بڑھی جو باہر سڑک کی جانب کھلتی تھی ان کی لائن میں دونوں طرف گھر تھے اور درمیان میں گلی تھی جو صرف نام کی گلی تھی لیکن حقیقی طور پر وہ ایک بہت کشادہ سڑکتی کھر گھر کے سامنے لون تھا جو چاروں طرف سے بارڈ میں قید تھا ایلف نے کھڑکی سے گردن باہر نکال کر لائن کے آخر میں موجود روحان کے گھر کی طرف دیکھا تھا بارش نے آہستہ آہستہ لندن کو بھی گھانا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد تو وقتوں کے آئین مطابق اسے روحان آتا دکھائی دیا تھا اس نے برساتی کوٹ پہن رکھا تھا ایلف کو امید تھی وہ ضرور باہر آئے گا اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جسے وہ غور سے دیکھ رہا تھا ایلف نہیں جانتی تھی وہ صرف کاغذ نہیں تھا روحان کے لیے سب کچھ تھا وہ غور سے نکاح نامے کو دیکھ رہا تھا سب ایک ڈراما ہی سہی لیکن اس ڈرامے نے خانم کو اس سے جوڑا تھا اور اسے یہ جوڑ پسند آیا تھا بارش دیس ہوئی تو اس نے نکاح نامے کو تہہ کر کے اپنی جیکٹ کی اندر والی جیب میں ڈالا تھا اور اس کے دل کے بہت قریب تھا ایلف غور سے اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہی تھی مہرو یہ دیکھو یہاں بارش کتنی پیاری لگ رہی ہے خانم کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی رہان کرنٹ کھا کر پلٹا تھا وہ اب ہنس رہی تھی اور بچوں کی طرح مہرو کے ساتھ کاغذ کی کشتیاں جن پر ان کا نام لکھا ہوا تھا بنا کر پانی میں ہی چھوڑ رہی تھی خانم وہ اس آواز کے پیچھے بھاگا تھا وہ مسکرا رہی تھی رہان نے ایک بار پھر خود کو فنا ہوتے میں حسوس کیا تھا تھک ہار کر اس نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھے تھے آواز آنا بند ہو گئی تھی البتہ بارش جاری تھی جس کا خانم سے گہرہ تعلق تھا اس نے چہرہ اٹھا کر آسمان کو دیکھا تھا بارش کی بوندے اس کے چہرے پر گری تھی بارشیں جب اچانک ہوئیں تو لگا تم شہر میں ہو وہ دھیمی آواز میں گنگن آیا تھا رات پر پھر وہ جب نہ رکی تو لگا تم شہر میں ہو اے لف اسے غور سے دیکھ رہی تھی وہ جانتی تھی وہ آرچے تھا وہ یہ بھی جانتی تھی اس کے لب کچھ گنگنا رہے تھے لیکن وہ نہیں جانتی تھی وہ کس کو یاد کر کے گنگنا رہا تھا کہیں اکساس ہے گنجی تیری آواز ہے گنجی میری خاموشیوں کو کر دے ابو بیان تیرے بن بے وجہ سب ہے تو وگر ہے تو مطلب ہے نہیں تو ٹوٹا سا ادھورہ کاروان وہ رہان کو بہت شدت سے یاد آئی تھی وہ اسے بھولنا بھی چاہتا تو ایسا ممکن نہیں تھا شام پھر خوبصورت ہوئی تو لگا تم شہر میں ہو دور ہو کر بھی نظروں سے تم ہر لمحہ ہر پہر میں ہو وہ اکیلا بھیگی سڑک پر دھیمی آواز میں گنگنا تھا اس کی نظروں سے اوجھر ہو گیا تھا اے لف نے اسے دور تک جاتے دیکھا تھا وہ گہری سانس لے کر پھرکی سے ہٹ گئی تھی اس کے جانے کے بعد اے لف کو محسوس ہوا تھا کہ وہ خود بھی بھیگ چکی تھی کتنی عجیب بات ہے کبھی کبھی انسان کسی دوسرے میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اسے کچھ محسوس نہیں ہوتا یہ پاگلپن انسان سے عجیب و غریب کام کرواتا ہے جیسے کچھ دیر پہلے روحان خانم کو سوچتے ہوئے بارش میں بھیگ رہا تھا ریسے ہی وہ خود اسے دیکھنے میں مگن ہو کر خود بھیگ چکی تھی روحان جبیل ایلف آسکر کے لئے ایک معمہ تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ آر جیسے روحان جبیل بنا یہ وہ جاننا چاہتی تھی اور اسے امید تھی وہ ضرور جان لے گی وہ دریائی ٹیمز کے کنارے پر بیٹا تھا جب ایلف اسے جھونٹ سے وہاں پہنچی تھی مجھے امید تھی تم یہاں ملو گے وہ اس کے پاس بیٹھ چکی تھی ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ ڈپارٹمنٹ والوں نے کسی کو موطل کیا ہو اور سٹوڈنٹس پانچ دنوں کے اندر ہی اسے پوری یونیورسٹی کو ہلا کر اسے واپس لے آئے اس کی بات سن کر روحان چونکا تھا ہاں تمہیں واپس بلائیا گیا ہے ایمی نے سٹوڈنٹس کی عدالت میں تمہارا کیس درج کیا تھا جانچ پرطال کے بعد انہیں پتا چلا کہ تم بے قصور ہو ایلف نے اسے دیکھتے ہوئے بتایا پروفیسر ایلبس تم سے بات کرنا چاہتے ہیں عدالت میں جو پروفیسر ضبط اور جج فیصلہ سناتے ہیں انہوں نے پروفیسر ایلبس کو بلا کر اچھی خاصی باتیں سنائی ہیں اور میں حیران ہوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے ان کا کہنا ہے پروفیسر ایلبس نے بینہ تحقیق کی اپنا فیصلہ سنایا انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور پروفیسر جسٹن نے تمہاری گواہی دی ہے کہ تم نے ایسا کچھ غلط کام نہیں کیا آج تو ایلبس اسے حیران کر رہی تھی اس میں پروفیسر ایلبس کا کوئی قصور نہیں تھا روحان بولا تو ایلبس نے حیرت سے اسے دیکھا فیصلہ انہوں نے سنایا تھا جو کہ غلط تھا کیا پتا انہیں اس کام کے لیے مجبور کیا گیا ہو روحان نے پوری سرار لہجے میں کہا تھا جسے ایلبس سمجھ نہیں پائی تھی خیر قصور کسی کا بھی ہو میں خوش ہوں کہ تم بے قصور ہو اور اب وہ واپس آ چکے ہو وہ مسکر آئی تھی جبکہ روحان کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا تم یونیورسٹی ہلانے آئے ہو یہ لندن فتح کرنے ایلبس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا تھا اس سے پہلے روحان کوئی جواب دیتا اس نے پھر سے بولنا شروع کیا میں آج تک دنیا میں بس ایک انسان سے متاثر ہوئی تھی میں اس کی بہت بڑی مدہ تھی الیکزینڈر جانتے ہو اسے جو بیس سال کی عمر میں بادشاہ بنا تھا اور تینتی سال کی عمر میں مر گیا اس نے سترہ لاکھ مربع میل رقبہ فتح کیا تھا دنیا نے اسے بادشاہوں کے بادشاہ سکندر آزم کا خطاب دیا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ تم بینہ کسی ہتھیار اور فوج کے دنیا فتح کرنے نکلے ہو تم نے پورے لندن کو ہلا کر رکھ دیا ہے تم نے لوگوں کو چونکنے پر مجھبور کر دیا ہے کم مال ہے الیف واقعی حیران تھی تم نے صرف الیکزینڈر یعنی سکندر آزم کے بارے میں سنا ہے لیکن ایک اور شخص ایسا گزرا ہے جو حقیقت میں بادشاہوں کے بادشاہ کے خطاب کا حق دار ہے لیکن وہ مسلمان تھا شاید اسی لیے دنیا نے اس پر غور نہیں کیا اور اسی وجہ سے آج کی نوجوان نسل کو خاص تو غیر مسلم کو الیکزینڈر دے گریٹ تو یاد ہے لیکن وہ عظیم ہستی کا نہیں پتا کیا واقعی کون تھا وہ ایلف حیرانی سے پوچھ رہی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ الیکزینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھڑ سواری سکھائی اسے رستو جیسے استاد کی صحبت ملی تھی اور جب وہ بیس سال کا ہو گیا تو اسے تخت اور تاج پیش کر دیا گیا جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ساتھ پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا تھا آپ بیڑ بھکڑیاں اور اونٹ چراتے چراتے بھرے ہوئے تھے اور آپ نے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی تھی سکندر اعظم نے اورگنائزڈ آرمی کے ساتھ دس برسوں میں سترہ لاکھ مربع میل کا علاقہ پتہ کیا تھا جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دس برسوں میں اورگنائزڈ آرمی کے بغیر بائیس لاکھ مربع میل کا علاقہ پتہ کیا اور اس میں روم اور ایران کی دوست سپر پاور بھی شامل تھی آج کے سیٹلائٹ میزائل اور آپ دوزوں کے دور میں بھی دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہ صرف گھوڑوں کی پیٹ پر فتح کرائی تھی بلکہ اس کا انتظام و انسرام بھی چلایا تھا ایلیکزنڈر نے پتوہات کے دوران اپنے بے شمار جنیل کا قتل کر رائے بے شمار جنیلوں اور جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا اس کے خلاف بغابت بھی ہوئی اور ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار بھی کر دیا لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کسی ساتھی کو ان کے حکم سے سرطابی کی جرت نہ ہوئی ایلیکزنڈر نے سترہ لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا لیکن دنیا کو کوئی نظام کوئی سسٹم نہ دے سکا جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیئے جو آج تک پوری دنیا میں رائچ ہیں ایک بار خود ہی فرمایا میں اکثر سوچتا اور حیران ہوتا ہوں عمر بدل کیسے گیا آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جن کو امیر المومنین کا خطاب دیا گیا دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں آپ کے عدل کی وجہ سے آج دنیا میں عدل فاروقی ہو گیا جن کے بارے میں مشرقین اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو آج دنیا میں صرف اسلام ہی دین ہوتا جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا اگر تم ان کے متعلق جانو تو تمہیں محسوس ہوگا کہ الیکزنڈر دی گریٹ بہت پیچھے رہ جاتا ہے ہماری بدقسمتی یہ کہ آج مسلمان اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں ورنہ مغربی سائنستانوں کے کارنامے جو آج تم سنتی ہو ان کی بنیاد رکھنے والے بھی مسلمان تھے کیونکہ وہ مسلمان تھے اس لیے بڑی چالاکی سے ان کا نام اور کام صاف کر دیا گیا ہے لیکن سچ تو سچ ہے اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ مغرب کے لوگ مسلمانوں سے اتنے خوف زدہ کیوں ہیں مسلمان بھی تو انسان ہی ہیں اب ایسی بھی بات نہیں میں تو نہیں ڈرتی پہل اپنے جان بوجھ کر مو بنایا اور پھر مسکر آ دی میری مثال دیکھ لو ابھی میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور لوگوں کو خوف محسوس ہونی لگا ہے مجھ سے ایسا کیوں روحان نے حقیقت بیان کی تھی ایلف لا جواب ہو چکی تھی جس حضرتی کے متعلق تم نے بتایا ہے اگر وہ سچ ہے تو مجھے بہت خوشی ہوگی جب میں الیکزینڈر کا نام ٹوپ سے ہٹا کر دوسرے نمبر پر لکھوں گی وہ مسکر آئی تھی تم اسلامی تاریخ سے واقف نہیں ہو ایلف اگر تم اسلامی تاریخ کو پڑھو اور جانو تو یقین مانو الیکزینڈر عرف اسکندر آزم کا نام تمہاری لسٹ میں کہیں بھی نہیں رہے گا وہ پوری اطماعات لہجے میں کہہ رہا تھا جبکہ ایلف بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی اسے یونیورسٹی میں واپس دیکھ کر بہت سے سٹوڈنٹس خوش ہوئے تھے روحان حیران تھا اسے اندازہ نہیں تھا کہ سٹوڈنٹس اسے اتنا پسند کرنے لگے تھے وہ بھی کچھ دنوں کے لیے اس ہنگامے سے دور رہنا چاہتا تھا ابھی وہ سٹوڈنٹس کے درمیان گیرہ اس صورتحال پر سوچ رہا تھا جب اسے پروفیسر ایلف بس کا بلاوہ آیا وہ وہاں سے سیدھا پروفیسر ایلف بس کے آفیس میں آ گیا تھا تم جو کھیل کھیل رہے ہونا وہ میں سب سمجھ رہا ہوں یہ تمہارا آخری موقع ہے اگر تھوڑی سی بھی غلطی کی تو تم بچ نہیں پاؤگے وہ کاٹ دار لہجے میں کہہ رہے تھے رہان نے ابرو اچھکا کر انہیں دیکھا تھا وہ پروفیسر ایلف بس کو ٹھیک سمجھ رہا تھا لیکن یہاں معاملہ اولٹ نکلا تھا جاو اب یہاں سے اور دھیان رکھنا رہان بینا کوئی جواب دیئے واپس آ گیا تھا اس کا دماغ بری طرح سے کھوم گیا تھا آج میرا برثڈے ہے کیا تم میرے ساتھ میری پسندیتہ جگہ اوپر چلو گے اس دن ہفتہ تھا اسے صبح صبح ایلف کا میسیج مصول ہوا تھا میں نہیں آسکتا مجھے کام ہے ابھی وہ یہ الفاظ ٹائپ کر ہی رہا تھا کہ ایلف کی گزارشیں شروع ہو گئی پلیز روحان پلیز وہ منتے کر رہی تھی وہ کچھ سوچ کر اچھ کھڑا ہوا تھا باہر برف باری ہو رہی تھی وہ موٹے اونی کپڑے پہنے ہوا تھا ایلف سفید رنگ کا موٹا وزنی اونی پوچ پہنے برف کی ملکہ لگ رہی تھی ہپی برڈ ڈے وہ اسے دیکھ کر مسکر آیا تھا بہت بہت شکریہ رہان کے ساتھ ایلف کو اپنا یہ دن بہت خاص لگ رہا تھا وہ سب سے پہلے چرچ گئی تھی رہان کو کوئی اعتراض نہیں تھا اس کے بعد اس نے اپنا پسندیدہ ہوتل سے چائے پی تھی تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے رہان نے چائے پیتے ہوئے کہا تھا ایلف فیران ہو پائی تھی وہ ہمیشہ اپنا یہ دن اکیلے مناتی تھی اس کا باپ کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اس کا یہ خاص دن مزید خاص بنا سکے کیا واقعی وہ حیران ہوئی ہاں چلو رہان اسے لے کر مطلبہ جگہ پر تھا جو ایمی کا گھر تھا اور وہاں پر ایلف کے لیے سرپرائز پارٹی تھی رہان مزید اس کے ساتھ اکیلے گھومنا نہیں چاہتا تھا اس لیے اس نے ایمی کو سب بتا کر پارٹی کا انتظام کروایا تھا ایلف سب دیکھ کر حیران ہوئی تھی اور بہت خوش تھی اس کی پوری کلاس وہاں موجود تھی میں جو جی جہاں ہوں وجہ تم ہو اچانک یہ نکلی آج ہے یعنی رونلڈ جو جیک اپ نے گٹار پر دن چھیڑ دی تھی رہان کا دل دھڑکا تھا اسے وہ شام یاد آئی تھی جب اس نے یہ گانا گا کر ہانم کو بری طرح سے زج کیا تھا اور وہ کچھ ذہن پلوں کے لیے اس کے ذہن سے اتری تھی کہ زمانے نے پھر یاد کروا دیا رہان کو اب وہ پارٹی فضول لگ رہی تھی وہ سب کی نظروں سے بچتے ہوئے وہاں سے باہر نکل آیا تھا لیکن اسے ایسا کرتے برف کی ملکہ نے دیکھ لیا تھا رک جاؤ رہان وہ اس کے پیچھے لگتی تھی لیسے رک جاؤ ایلف سے بھاگا بھی نہیں جا رہا تھا باہر برف نے سفید تعلیم بچا دیا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی اسے رکنا پڑا تھا کیا ہوا وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی کچھ نہیں رہان کے لہجے میں سنجید کی تھی مجھے کچھ کہنا ہے ایلف نے اپنا تنفس پہال کرتے ہوئے کہا جلدی بولو مجھے کچھ کام ہے وہ بیزار سا نظر آ رہا تھا ویسے تم بہت تیز ہو میں یہ دن صرف تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی تھی اور تم نے خیر مجھے بہت اچھا لگا سب بہت بہت شکریہ میرا یہ دن اتنا خاص بنانے کے لیے وہ مسکر آ رہی تھی اس کی آنکھوں میں ایک ہی الوہی سی چمکی تھی کچھ نرم گرم جذبوں کی رمک تھی کوئی بات نہیں کلاس فیلو کے لیے اتنا تو کیا جا سکتا ہے نا کیا تم صرف مجھے کلاس فیلو سمجھتے ہو وہ حیران ہوئی رہان خاموش رہا تھا اس کی خاموشی سے ایلف کو تکلیف ہوئی تھی وہ اس کا جواب سمجھ چکی تھی اوکے کوئی بات نہیں لیکن میں تمہیں بہت خاص سمجھتی ہوں اور بہت ہی خاص رشتہ بنانا چاہتی ہوں وہ مسکرائی تھی رہان چونکا تھا میں نہیں جانتی ایسا کب ہوا کیوں ہوا میں نے خود پر بہت ضبط کیا لیکن میں بے بس ہوں مسٹر جبیل میں ہار گئی ہوں اے لفاظ کرنے زندگی میں پہلی بار ہار مانی ہے وہ دل و جان سے ست ہار گئی ہے مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ کب تم سے محبت ہو گئی میں تمہیں بہت چاہتی ہوں رہان بہت زیادہ اس کا لہجہ جذبات کی آنچ سے دہک رہا تھا رہان نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر ایک سرد آہ بھر کر سر چھکا لیا جواب نہیں دیا تم نے برف کی ملکہ برف کے کالین پھر اپنے سامنے سر چھکائے کھڑے اس شخص سے پوچھ رہی تھی جو اپنے درد ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا پوری دنیا کے مشکل سے مشکل سوالوں کے مسپرہ کر جواب دینے والا شخص میرے سامنے سر چھکائے کھڑا ہے اچھا نہیں لگ رہا وہ محبت کے دیوتا کو بولنے پر اپسا رہی تھی شاید محبت کے دیوتا کا ضبط ٹوٹا تھا وہ مزید کھڑا نہیں رہ سکتا تھا اس میں سر اٹھا کر ایک نظر اپنے سامنے کھڑی برف کی ملکہ کو دیکھا تھا جو چیمبر آف ڈسکشن کے ساتھ ساتھ پورے لندن پر راج کرتی تھی لوگ اس سے جنڈنا چاہتے تھے اور وہ محبت کے اس دیوتا کو جس کی محبت کی دیوی کپ کی روٹ چکی تھی اسے اپنا بنانا چاہتی تھی محبت کے دیوتا نے سیر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تھا شدید دوند میں روئی کے گالے ان دونوں کو چھو رہے تھے اس نے ایک گہری سانس لی تھی اور پھر بینا کچھ کہے پلٹا اور جانے کے لیے قدم بڑھایا تم میرے سوال کا جواب دیئے بینا نہیں جا سکتے برف کی ملکہ نے اس کا ہاتھ دھاما دھڑک رہا تھا وہ پلٹا اور گہری نظر اس پر ڈالی کیوں ڈرتے ہو دل نہیں توڑوں گی ہمیشہ ہر قدم پر ساتھ نہیں باؤں گی ایک بار میرا ہو کر تو دیکھو سارے دکھ بلا دوں گی برف کی ملکہ کے لہجے میں التجا تھی اس کی آنکھوں میں رو رد کیے جانے کا خوف تھا محبت کا تیب تھا اس کا درد سمجھ سکتا تھا لیکن وہ بے بس تھا وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا جانتا ہوں تم ساتھ نہیں باؤگی وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا اس کی یہ مسکراہت اس کی نازک جان لڑکی کی رکھ بنا کرتی تھی لیکن کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی محبت کے دیبتہ نے اس کا نازک ہاتھ سے جو ٹھانڈ کی شدت کی وجہ سے برف بن چکا تھا نرمی سے اپنا ہاتھ چھڑایا لیکن وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کچھ مت کہنا میں کسی کو بھی تکلیف نہیں دے سکتا مجھے جس کا ہونا تھا میں ہو چکا ہوں کسی اور کا ہونا میرے اختیار میں نہیں محبت کے دیبتہ نے اس سے چھپ رہنے کی التجا کی برف کی ملکہ کو اس کے انکار پر اپنے رغوں میں خون منجمند ہوتا محسوس ہوا تھا وہ اسے کو نہیں سکتی تھی کسی قیمت پر بھی نہیں لیکن میں برف کی ملکہ کے ہونٹ پر پڑھائے تھے وہ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھے اسے پھر سے چھپ رہنے کا اشارہ کر رہا تھا اب وہ الٹے قدموں پیچھے کی جانب چل رہا تھا اس کا سر نفی میں ہل رہا تھا اس کے ہونٹوں پر جان جیوہ مسکراہت تھی جبکہ آنکھوں کی نمی کو وہ واضح محسوس کر سکتی تھی اس کے قدم دھوری بڑھا رہے تھے برف کی ملکہ کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا کچھ دیر الٹے قدموں چلنے کے بعد وہ پلٹا تھا اور پھر تیز تیز قدم اٹھا تھا دھند میں کہیں غائب ہو گیا تھا برف کی ملکہ اس کے قدموں کے نشان تک رہی تھی ہوا سائیں سائیں کرتی اس کے وجود سے ٹکرا رہی تھی اسے بھی اپنے سامنے ہر منظر دندلاتا ہوا محسوس ہوا تھا شاید اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی تو تم نے اس کے سب سے خاص دن پر اس کی محبت ٹکرا کر اس کا دن خراف کر دیا یہ کچھ دن بعد کی بات تھی روحان نے خشام کو سب بتا دیا تھا اس کے دوسرے سیمسٹر کے پیپر ختم ہونے والے تھے اسے لندن آئے ہوئے سال ہونے والا تھا تم جانتے ہو خشام میں ایسا نہیں کر سکتا کسی اور کا ہونا میرے بس میں نہیں تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے روحان تم خانم کو بھول جاؤ اب خشام کا لہچہ سخت تھا ایسا نہیں ہو سکتا یہ ناممکن ہے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا الف اچھی لڑکی ہے تم نے خود بتایا تھا اب تو وہ تم سے محبت بھی کرتی ہے پھر کیا مسئلہ ہے خشام کو غصہ آ گیا تھا پچھلے کچھ مہینوں سے خانم کے ذکر پر وہ ایسے کی ردی عمل کا اظہار کرتا تھا جسے روحان سمجھنے سے کاسر تھا خشام چاہتا تھا کہ روحان جلد سے جلد شادی کر لے کسی سے لیکن میں اس سے محبت نہیں کرتا اور نہ کبھی کر سکوں گا میں نے بس ایک لڑکی کو چاہا ہے یہ تم جانتے ہو وہ لڑکی اب نہیں رہی روحان اگر زندہ بھی ہوئی تو تم سے شاید شدید نفرت کرتی ہوگی خشام نے اسے سمجھانے کی کوشش کی نفرت منظور ہے مجھے بس کہیں نہ کہیں وہ مل جائے میرا دل کہتا ہے وہ کہیں آس پاس ہے روحان نے بتایا تھا مسٹر خشام جبیل جو کتاب آپ ایشو کروا چکے ہیں وہ امہ حانم کو یعنی مجھے چاہیے آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں خشام کے فون سے آواز ابری تھی اور روحان کو جیسے کرنٹ لگا تھا وہ لیٹا ہوا تھا ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا وہ آواز امہ حانم کی تھی روحان اس آواز کو اچھے سے پہچانتا تھا خشام نے کوئی جواب نہیں دیا تھا میں وہ کتاب لے لوں آواز دوبارہ ابری تھی روحان کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا حشام وہ خانم ہے وہ کامتی آواز میں پوچھ رہا تھا جبکہ حشام نے فون بند کر دیا تھا خانم یہ خانم تھی یہ پیرس میں کیسے روحان کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا کیا یہ میرا وہم ہے روحان اب بڑھ بڑھا رہا تھا کیا واقعی وہ خانم تھی لیکن وہ تو نہیں وہ زندہ ہے میں جانتا ہوں میرا دل کہتا تھا کہ خانم زندہ ہے خوشی کی لہر روحان کے پورے جسم میں دوڑ گئی تھی وہ اب بار بار حشام کا نمبر ملا رہا تھا جو فون نہیں اٹھا رہا تھا حشام فون اٹھاؤ وہ اب کمرے میں ٹہل رہا تھا روحان کا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تیار تھا اس کا پورا وجود کب کپا رہا تھا تقریبا ایک گھنٹے بعد حشام نے اس کا فون اٹھایا تھا حشام حشام تم فون کیوں نہیں اٹھا رہے میرا اور وہ لڑکی وہ خانم کی آواز تھی نا اس نے اپنا نام بھی لیا تھا وہ سچ میں خانم ہے نا اس کی زبان سے الفاظ ٹوٹ پوٹ کر نکل رہے تھے تم خاموش کیوں ہو حشام بولو نا وہ خانم تھی نا پرہان کو حشام کی خاموشی ناغبار بزر رہی تھی اس کی باتوں کو سننے کے بعد حشام نے ایک گہرا سانس لیا تھا ہاں وہ امہ حانم ہی تھی حشام نے سپانٹ سے لہجے میں کہا تھا روحان کے چہرے کا رنگ فک ہوا اسے اپنی ٹانگوں کی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی وہ ایک دم بیٹھ پر بیٹھ گیا تھا تم جانتے تھے وہ زندہ ہے تم نے مجھ سے چھپایا حشام کیوں روحان کے لہجے میں بے یقینی سی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا حانم کے ملنے پر خوش ہو یا حشام کے سب کچھ جانتے ہوئے بھی اتنا بڑا سچ جھپانے پر دکھی کیوں کیا تم نے ایسا حشام وہ دوبارہ پوچھ رہا تھا مجھے کچھ کام ہے میں بعد میں بات کروں گا وہ سخت لہجے میں کہتا فون بند کر چکا تھا بات سنو حشام لیکن حشام فون بند کرنے کے بعد نمبر بند کر چکا تھا جبکہ روحان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اس کا دل رکس کرنے کو چاہ رہا تھا وہ زندہ تھی جو اس کا سب کچھ تھی آج اسے ساری رات خوشی سے نیند نہیں آنی تھی صبح اس کا پیپر تھا لیکن خانم کے زندہ ہونے کی خبر سن کر وہ سب بھول گیا تھا بہت انتظار کیا تھا اس نے ساڑھے چار سال سے بھی اوپر وہ اب جا کر ملی تھی ہوش کھونا تو بنتا تھا جفا جور کی دنیا سوار دی ہم نے سہے نصیر کے ہس کے گزار دی ہم نے کلی کلی ہمیں حیرانیوں سے تکتی ہے کہ پت جھڑوں میں صدائے بہار دی ہم نے خیالِ یار کی رنگینیوں میں گم ہو کر جمالِ یار کی عظمت نکھار دی ہم نے اسے نہ جیت سکے گا غمِ زمانہ اب جو کائنات تیرے در پہ ہار دی ہم نے وہ زندگی کے جسے زندگی سے نصفت تھی تمہاری ظلف پریشاں پہ ہار دی ہم نے تم نے دیکھے ہیں وہ ہونٹ وہ رخصار وہ پیشانی زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے تجھ پر اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساخر آنکھیں تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گواتی ہم نے اس نے ایک عمر گزار دی تھی اپنی ساری کائنات ایک لڑکی پر وار دی تھی بینا دیکھے بینا ملے اب دیکھنے کا وقت ہو چکا تھا رہان جبیل کے ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور خوبصورت مسکراہت دوڑ رہی تھی گراج کے گاڑی نکالنے کے بعد سبیل جیسے ہی گیٹ کی جانی بھڑا اسے ایلف آنکھر اندر آتی دکھائی دی تھی وہ ایک پل کے لیے حیران رہ گیا تھا ایلف یہاں وہ انجن بند کر کے گاڑی سے باہر نکال آیا تھا کاتلی یہودی حسینہ اسے دیکھ کر سبیل کے ذہن میں یہی تاثر ابرتا تھا کچھ مارننگ مسٹر سابیل وہ مسکراہ کر کہہ رہی تھی گوڈ مارننگ سبیل حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا آرچے اندر ہے ایلف نے صاف پوچھا تھا سبیل تو اس کے آرچے کہنے پر اچھل پڑا تھا اسے حیرت ہو رہی تھی ایلف نے آرچے کو پہچان لیا تھا ہاں وہ مجھے لگتا ہے ابھی اٹھا نہیں ناشتہ بھی نہیں کیا سبیل با مشکل بول پایا تھا کوئی بات نہیں مجھے ضروری کام ہے میں انتظار کر لوں گی وہ مسکراہ کر کہتی اندر داہل ہو چکی تھی جبکہ سبیل حیرانی سے کندے اچھکا کر رہ گیا تھا کچھ دیر وہ کھڑا رہا پھر گاڑی میں بیٹھ کر عدالت کی طرف روانہ ہو گیا آپ سے ملنے کوئی لڑکی آئی ہے ملازم نے اسے خبر دی تھی لڑکی پرہان چونکا اس کے ذہن میں ایمی کا خیال آیا تھا وہ ساری رات نہیں سویا تھا جاگتا رہا تھا وہ خشام سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا تھا کہا کر اس نے فجر کے نماز ادا کرنے کے بعد کتابیں اٹھائی تھی آج ایک بجے اس کا آخری پیپر تھا روحان کتابوں کو بند کر کے کرسی سے اٹھتا ملازم کے ساتھ کے نیچے آیا تھا لاؤنج میں صوفے پر ایلف کو براجمان دیکھ کر حیران رہ گیا تھا ایلف کی نظر سیڑھیاں اترتے روحان پر پڑی تو وہ کھڑی ہو گئی سوری مسٹر آرچے میں یہاں آ گئی لیکن مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے ایلف کے لہجے میں بیب تابی نمائی تھی جی بیٹھ جو روحان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا وہ اب اسے سوالیا نظروں سے دیکھ رہا تھا تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا وہ پوچھ رہے تھے کون سے بات وہ ذہن پر زور دیتے ہوئے بولا ایلف کے چہرے کا رنگ پیکہ پڑا تھا کیسے بھول سکتے ہو تم میں ایک رات بھی ٹھیک سے نہیں سوئی میں ٹھیک سے پڑھ نہیں پا رہی میں روزانہ اس امید سے جیپارٹمنٹ جاتی ہوں کہ شاید آج مجھے میری بات کا جواب مل جائے اور تم کہہ رہے ہو کون سی بات وہ پھٹکی پڑی تھی پرہان سٹھ پٹا گیا اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایلف سنجیدہ تھی وہ تو اب تک ایلف کی محبت کے اقرار کو بھول بھی گیا تھا میں نے آپ کو اسی وقت جواب دے دیا تھا شاید آپ بھول چکی ہے ایلف کو بھی ایک دم ہی بہت اجنبی سا لگا تھا مجھے ایمی نے بتایا تھا کہ شاید وہ لڑکی تمہیں چھوڑ کر جا چکی ہے جسے تم نے چاہا تھا اس نے دھوکہ دیا شاید لیکن میرا یقین کرو میں ایسا کچھ نہیں کروں گی ایلف کی آواز بھر آ گئی تھی اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی محبت جیسے موز اور جذبے نے اس نازک لڑکی کو توڑ کر رکھ دیا تھا ایسی بات نہیں ہے میں پہلے بتا چکا ہوں مجھے جس کا ہونا تھا ہو چکا ہوں اب سوال پیدا ہی نہیں ہوتا آخر کیوں جب وہ ہے ہی نہیں تو اس کی یاد میں رونے یا اداس ہونے کا کیا فائدہ کیوں تم خود کو میرا نہیں کر دیتے ضبط کرنے کے باوجود بھی ایلف رو دی تھی پلیز ایلف آپ رویں مت میں جانتا ہوں محبت نہ ملنا بہت تکلیف دے ہوتا ہے میرا مقصد آپ کی دل آزاری کرنا نہیں تھا آپ رکیں میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں وہ کہتے ہوئے سوفے سے اٹھا اور اوپر اپنے کمرے کی جانی بڑھ گیا تھا جبکہ پیچھے ایلف اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس ایک ماہ میں وہ بہت کمزور ہو گئی تھی محبت کے جذبے نے جہاں اسے ایک دوسری دنیا کی سیر کروائی تھی پہین روحان کے انکار پر محبت جیسے اسے جہنم میں پھینک آئی تھی وہ روز جل رہی تھی چند منٹ بعد روحان اسے واپس آتا دکھائی دیا تھا اسے اس کے ہاتھ میں کچھ تھا ایک کاغذ جسے اس نے ایلف کی طرف بڑھایا تھا یہ دیکھیں ایلف نے کپ کپ آتے ہاتھوں سے اس کاغذ کو تھاما تھا اور پھر چند پلوں تک نظرے اس کاغذ پر جمعے رکھنے کے بعد ایلف ایک جھٹکے سے وہ کاغذ کا ٹکڑا اس کے خوبصورت نازک ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا یہ یہ نہیں ہو سکتا تم میریٹ ہو ایلف کی لہجے میں حیرانی اور بے یقینی دونوں واضح تھی رہان چھوٹ کر اس کے پیروں کے پاس سے وہ نکاح نامہ اٹھایا تھا جو تقریباً چھے سال پرانا تھا جی ماں میریٹ ہوں رہان پور اعتماد لہجے میں کہہ رہا تھا ایلف کو لاؤنج کی چھت اپنے اوپر گرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی پہلے کیوں نہیں بتایا تم نے آر جے کیوں چھپایا اتنا بڑا سچ ایلف نا چاہتے ہوئے بھی چلاہ اٹھی تھی اس کا نازک وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا آپ جان چکی ہیں کہ میں آر جے ہوں یہ سچ ہے میں آر جے ہی ہوں ایلف کو ایک اور جھٹکا لگا تھا وہ آنسوں سے لبریز چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی محسوس روحان سے آر جے اور پھر آر جے سے روحان جبیل تک کا سفر آسان نہیں تھا روحان اب سینے پر ہاتھ بان کر لاؤنج میں لگی کھڑکی میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا وہ باہر آسمان کو تک رہا تھا اس کی غصتوں اور خلاؤں میں جانے وہ کیا تلاش کرتا تھا کیا ہوا تھا ایسا کہ تم اتنے بدل گئے ایلف آنسو صاحب کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی دنیا میرے مزاج سے الگ تھی بہت اپنا ایک الگ جہاں بسانا پڑا مجھے روحان نے ایک گہرہ سانس لینے کے بعد بولنا شروع کیا تھا بہت اتڑپا ہوں اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے ایک بار ملنے کے لیے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا محبوب ان کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے اور وہ اسے اور کچھ نہیں دیکھ تو سکتے ہیں نا میں یہ پونے پانچ سال اسے دیکھنے کی قاطب در بدر پھرا ہوں مجھے کہیں اس کا نشان نہیں ملا دو گھنٹوں سے وہ ایلف کو اپنی کہانی سنا رہا تھا خانم کے ذکر پر اس کی آنکھوں میں نمی ابری تھی ایلف اس کی کہانی سنتے سنتے رو دی تھی خانم کی موت کا سن کر اس کی سسکیاں ابری تھی مجھے معاف کر دو آرچے میں بہت خود غرص ہوں میں نے صرف اپنی محبت کا سوچا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی ارے نہیں آپ آپ روئے نہیں بلکہ یہ وقت تو خوش ہونے کا ہے آج تک وہ مجھے نہیں ملی تھی لیکن رات شاید میری خوش قسمتی مجھے اس کا سراغ مل گیا ایلف نے چونک کر اسے دیکھا تھا جس کے چہرے پر الوہی سی چمک تھی یہاں سے میری زندگی کا ایک اور سفر شروع ہوا ہے جو بہت مشکل ہے جو مجھے اکیلے ہی تیہ کرنا ہے مجھے اس سفر میں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر میں نے کسی اور کا ہاتھ تھاما تو میری منزل کھو جائے گی کبھی نہیں ملے گی روحان نے ایلف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا ایلف اس کا اشارہ سمجھ چکی تھی وہ نظرے جھکا گئی عذیت کی لہر اس کے جسم میں سرائیت کر گئی تھی لیکن اسے خوشی ہوئی تھی کیونکہ وہ شخص خوش تھا جسے وہ چاہتی تھی لیکن ہاں مجھے اس سفر میں بہت سی دعاوں کی ضرورت ہے جو خانم تک پہنچنے میں میری مدد کریں وہ تو پہلے ہی مجھے نا پسند کرتی تھی اب تو نفرت کرتی ہوگی آگ کے دریاء کو پار کرنے کا وقت آ گیا ہے اور میں نے سنا ہے اچھے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں بٹرنگ کر رہے ہو تم ایلف اس کی بات سن کر مسکرہ دی تھی جی بالکل وہ بھی مسکرہ دیا کب جا رہے ہو اسے لینے ایلف پوچھ رہی تھی ان کے پیپر ختم ہو چکے تھے ایلف کے لیے یہ سب سے مشکل دن تھے اور ابھی اس کی تکلیف بڑھنی تھی جب وہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھے گی بہت جرد لیکن ڈر لگ رہا ہے اس کا رد عمل جانے کیا ہوگا جو چہرہ ایلف کو اچھا لگتا ہے اس چہرے سے نفرت ہے خانم کو وہ پھیکی مسکرہ ہٹ لیے کہہ رہا تھا وہ دونوں اس وقت دریائے ٹیمز کے کنارے پر بیٹھے تھے کوئی خاص بات بتاؤ نہ اس کی تمہیں وہ کیوں پسند آئی جانے کیوں لیکن ایلف جاننا چاہتی تھی وہ لڑکی جو فطرتاں خاموش تباہ تھی وہ جب میرے سامنے آتی تھی تو یقین کرو پٹر پٹر بولتی تھی ایسا لگتا جیسے گڑیا کو چابی لگا دی گئی ہو لڑکیاں مجھ پہ مرتی تھی تو وہ دور بھاگتی تھی لوگ میری تعریف کرتے تھے تو وہ ایسی انسلٹ کرتی تھی کہ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ اس گستاک لڑکی کی زبان کارٹ دینی چاہیے پھر نہ جانے کب اس کا سب سے کم بات کرنا اور مجھ سے لڑنا مجھے اچھا لگنے لگا اس کی شامع برباد کر کے مجھے خاصا سکون ملتا تھا لیکن جب وہ نظروں سے اوجھل ہوئی تو میرا سکون تو میرا سارا سکون اپنے ساتھ لے گئی بات کی آخر میں اس کا لہجہ پھر بھاری ہو گیا تھا ایلف سن کر مسکراتی تھی میں اس سے ملنا چاہوں گی میرا اشتیاق بھر گیا ہے ایک اور سلپائٹ یقین نہیں ہوتا انشاءاللہ بہت جلد ملواؤں گا وہ پور اعتماد تھا تم نے کہا وہ اس چہرے سے نفرت کرتی ہے تو تم اسے ابھی یہ چہرہ ہی مت دکھاؤ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ایلف نے مشورہ دیا تھا جسے سن کر روحان چونکا تھا اور پھر اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی روحان پیرس آ گیا تھا مون کے روح میں ہشام کو بھی نہ بتائے یہ تھوڑا مشکل کام تھا لیکن اسے مون بننا پڑا تھا چہرے کو جلے ہوئے ماسک سے چھپانا پڑا اور گنگے ہونے کا ناٹک کیا اس کا مشورہ اسے ایلف نے دیا تھا وہ فیل وقت خانم کو دیکھنا چاہتا تھا وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ ویسی ہی تھی یا بدل گئی تھی اور جب خانم اینجل کے روح میں سامنے آئی تو وہ حیران رہ گیا تھا اسے ایمی جیسی چلاک اور ایلف جیسی بہادر لڑکیاں اچھی لگی تھی اس کا ماننا تھا کہ لڑکیوں کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ مردوں کے الفاظ تو کیا ان کے فیل بھی لڑکیوں کو نقصان نہ پہنچا سکے لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا تھا وہ خانم تو کہیں سے بھی نہیں تھی خاموش اور رہم دل خانم یہ تو اینجل تھی چلاک اور ایلف سے زیادہ بہادر تھی لیکن خانم کو سیرتا پیر بدلا ہوا دیکھ کر روحان کا دل پر لایا تھا وہ بہادر اور چلاک ہونے کے ساتھ ساتھ موڈرن بھی ہو گئی تھی بڑے سے دوبتے والی اس کی خانم کہیں گم ہو گئی تھی اسے اندازہ تھا اس کا یہ سفر کافی مشکل تھا لیکن اب خانم کو دیکھ کر وہ جان گیا تھا رنگے پیرو انگاروں پر چلنے کا وقت آ گیا تھا پیرس جیسے شہر میں خانم کو ڈھونٹنا مشکل تھا ناممکن نہیں روحان نے ہشام پر نظر رکھی تھی وہ ایک دو بار کام کے سلسلے میں ماہی کے گھر گیا تھا اور وہی روحان کو انجل یعنی خانم ملی تھی روحان کو اب سمجھ آیا تھا کہ زیادہ جبیل یعنی اس کے بڑے ڈیڈ نے اسے کیوں ڈانٹا تھا وہ لڑکی خانم ہی تھی جسے نرویس بریک ڈان ہوا تھا اس کی اتنی بری حالت کا ذمہ دار وہی تھا روحان کا دل پھر سے جلنے لگا تھا دکھ اور پشتاوہ اسے نوچنے لگے تھے لیکن اسے بہت کچھ کرنا تھا اب خانم کے ملنے کے بعد اس نے ہشام کو چھوڑ کر خانم پر نظر رکھنی شروع کر دی تھی اور پھر وہ میڈی تک پہنچ گیا میڈی تھوڑا معصوم اور بے وقوف لڑکا تھا اس کو ایکسیڈنٹ سے بچا کر جو وہ خود کروا رہا تھا روحان اس کے گھر میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا جب میڈی نے پہلی بار روحان کو خانم سے ملوایا تو الوہی چمک لیے اسے دیکھتا رہا تھا اس کے اس طرح دیکھنے سے خانم کو کوفت ہوئی تھی اور پھر وہ ہر جگہ مون بن کر انجل کے پیچھے رہنے لگا اس کو میڈی کا انجل کے ساتھ گھومنا پسند نہیں تھا اور جب میڈی نے انجل کو پرپوس کیا تھا تو مون یعنی روحان نے اچھی خاصی دھولائی کی تھی اس کی دو تین ماہ وہ مون بنا خانم کے پیچھے گھومتا اور جس روز خانم نے اسے دھمکی دی کہ وہ اس کا بچا ہوا چہرہ بھی جلا دے گی اس روز وہ خوب ہسا تھا اور اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا اگلے روز وہ ہر شام کے پاس جانے والا تھا مون نہیں بلکہ روحان جب بیل بن کر تم یہاں کیا کر رہے ہو ہر شام اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہوا تھا کیوں کیا مجھے نہیں آنا چاہیے تھا روحان کا لہجہ کاٹ دار تھا نہیں میرا مطلب کافی دنوں سے تم سے رابطہ نہیں ہوا آج یوں اچانک ہر شام کی بجیہ چہرے پر پریشانی کی لقیریں واضح تھی کچھ سوالوں کے جواب لینے آیا ہوں روحان جب بیل سنجیدہ تھا اتنا سنجیدہ اسے کبھی ہر شام جب بیل نے نہیں دیکھا کیسے جواب ہر شام چھٹکا تم جانتے تھے خانم زندہ ہے تم یہ بھی جانتے تھے کہ میں اسے ڈھونٹ رہا ہوں پھر بھی تم نے چھپایا کیوں اسے ہشام سے یہ امید نہیں تھی وہ اس کا سب سے اچھا دوست اور بھائی تھا روحان کو دکھ ہو رہا تھا بولو ہشام پچھلے پانچ سالوں سے میں گناہ کی آگ میں سلگ رہا ہوں پچھتاوے مجھے جینے نہیں دیتے اسے دیکھنے کی تڑکوں مجھے سکون نہیں لینے دیتی تم سب جانتے تھے پھر بھی مگر پھر بھی تم نے مجھ سے چھپایا کیوں وہ تب ہی تب ہی آواز میں چیخا تھا ہشام اس سے چھ سال بڑا تھا لیکن اس وقت وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے ان دونوں میں کہیں بھی کوئی فرق نہیں تھا دونوں خوبرو تھے دونوں ہی ایک لڑکی کو چاہتے تھے روحان کی باتیں سن کر ہشام دنگ رہ گیا تھا اسے اندازہ نہیں تھا کہ روحان اس قدر چاہتا تھا خانم کو اسے لگتا تھا کہ بس وہ اس سے مل کر معافی مانگنا چاہتا ہے لیکن یہاں تو وہ پورا کا پورا گائل تھا تمہاری خاموشی تمہیں گنے گار بنا رہی ہے ہشام پوچھ تو بولو روحان سننا چاہتا تھا تو اس نے ایسا کیوں کیا تھا چھے ماہ پہلے پتا چلا مجھے کہ خانم زندہ ہے اس سے پہلے میں بھی اسے مرا ہوا سمجھ رہا تھا لیکن سچ تو یہ ہے خانم مر چکی ہے جو زندہ ہے سانسے لے رہی ہیں وہ خانم نہیں انجل ہے میں تمہارا بھائی ہوں صرف اسی وجہ سے وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے سوچو تم سے کتنی نفرت کرتی ہوگی جس تکلیف سے ہشام نے وہ الفاظ بولے تھے اتنی ہی گہری عذیت روحان کے جسم میں سن کر اتر گئی تھی میں صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ خوش رہے تم تو اسے مردہ سمجھ ہی چکے تھے اگر تمہیں بتا دیتا تو یقیناً تم پہلے کی طرح اس کی زندگی میں دخل اندازی کرتے ہشام اب بیٹھ چکا تھا روحان نے عذیت سے آنکھیں موند لی تھی میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں کچھ دیر کی خاموشی کے بعد روحان بولا تو ہشام کو جیسے کرنٹھ لگا تھا یہ تم کیا کہہ رہے ہو ہشام ساکت ہوا تھا وہی جو تم نے سنا میں امہ حانم سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ اب پرسکون سا اپنی بات دوہرا رہا تھا تمہیں کیا لگتا ہے وہ آرجے سے شادی کرے گی وہ آرجے جس نے اسے اندھیروں کی دنیا میں دھکیل دیا تھا ہشام حیران تھا اس کے ایک طرف خانم تھی تو دوسری طرف روحان وہ دونوں سے محبت کرتا تھا اور دونوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا آرجے نہ سہی روحان بن حیدر جبیل سے تو کر لے گی نہ روحان پور عظم تھا روحان تم سمجھنے کی کوشش کرو تم اب اس کا بیچھا چھوڑ دو وہ بہت مشکلوں سے نورمل زندگی کی طرف لوٹی ہے اگر تم اس کی زندگی میں جاؤ گے تو اچھا نہیں ہوگا ہشام نے اسے سمجھانے کی کوشش کی یہ ممکن نہیں وہ میری تھی ہے اور میری ہی رہے گی اگر میں نے اسے اندھیروں کی دنیا میں دھکیلا تھا تو اسے واپس بھی میں ہی لاؤں گا وہ تمہارے لیے نہیں بنی اگر بنی ہوتی تو مل جاتی اب تک تمہیں ہشام کی بات سن کر روحان کے لبوں پر خوبصورت سی مسکرہت کھیل گئی تھی وہ ہشام کی بات سے لطف اندوس ہوا تھا اس نے کہا ہے وہ میرے لیے نہیں بنی وہ میرے لیے ہی بنی ہے اور سالوں پہلے میں اسے اپنا چکا ہوں روحان کی بات نے ہشام کو چوکنے پر مجبور کر دیا تھا اس نے جیب سے وہ نکاح نامہ نکال کر ہشام کو دکھایا تھا جسے دیکھ کر ہشام سکتے میں چلا گیا تھا میں جانتا ہوں یہ سب ایک ڈراما تھا لیکن اس ڈرامے میں ہم دونوں جڑ چکے ہیں شرر نہ سہیں قانونی طور پر یہ نکاح نامہ گواہ ہے کہ وہ میری بیوی ہے اس سے بڑا کیا ثبوت چاہیے تمہیں ہشام کہ وہ میری نہیں ہے روحان کی بات سن کر ہشام نے ایک سرد اہ بھری تھی وہ ہار گیا تھا اور جہاں تک بات خانم کے مرنے اور بگڑ کر انجل بننے کی تو تم فکر مت کرو میں نے بگاڑا تھا تو میں ہی سوار دوں گا وہ چاہے نفرت کرے یا محبت لیکن شرط یہ ہے کہ مجھ سے ہی کرے ہشام اس کا پاگلپن دیکھ کر حیران رہ گیا تھا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے ہشام تم جانتے ہو ہمارے خاندان میں خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے ہشام کی بات سن کر سید جبیل بھڑک اٹھے تھے میں جانتا ہوں چھوٹے بابا سائیں لیکن روحان ان باتوں کو نہیں مانتا اور وہ اسی لڑکی سے شادی کرنا جاتا ہے آپ اسے اچھے سے جانتے ہیں نکاح کرنا اس کا حق ہے اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو وہ بابا سائیں کو اپنے ساتھ ملا کر یہ نکاح کر لے گا بہتر ہوگا ہم سب دل سے اس کی خوشی میں شریک ہوں کی بات گھر کی تھی یہ سزا اسے روحان نے دی تھی